حارون صاحب بریک کے طرف جاننے سے پہلے آپ نے سیاستدانوں کے بارے میں بات کی تھی تو خبر تو بہت بڑی آگئی ہے تقریباً ڈیڑھ مہینہ روپوش رہے سندھائے کورٹ نے زمانت خارج کی روپوش ہونے کے بعد آج فائنلی سپریم کورٹ میں پھر سے زمانت کے لیے آئے اور آگا سرائے دنانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا دیکھئے ہمیشہ ہم دہراتے ہیں اور ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور اپنے کمزوروں کو سزا دیتی تھی یہ ہے بنیادی بات معاشرہ جو اپنے طاقتوروں کو ظلم کے مواقع فرام کرتا ہے لوٹ مار کے مواقع فرام کرتا ہے ان کا اعتزاب نہیں کرتا وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی قساس میں رکھی گئی ہے کہ ساز کا مطلب ہے جتنا جرم اتنی سزا اور سزا دی جاتی ہے غریب آدمی کے ساتھ تو نرمی کی جا سکتی ہے حضرت عمر نے چوری کے سزا موتل کر دی تھی قید کے زمانے میں پانچ برس قید را تھا تو آغاز رائج دورانی صاحب جو ہیں ان کے ایک عرب ساٹھ کروڑ رپے کے اساسے جو ہیں وہ زائد ہیں ان کی آمدن سے تو یہ تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں اور ظاہر کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں دبائی میں ہو سکتے ہیں سویڈزلینڈ میں ہو سکتے ہیں لندن میں ہو سکتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں اور یہ تنہا آدمی نہیں ہیں اب سندھ آئی کورڈ نے ان کی زمانہ بنسوخ کر دی تو انہیں پیش ہونا چاہیئے تھا گرفتاری پیش کرنی چاہیئے تھی مگر یہ لوگ تو آدھی ہیں نا جی اس کے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح جوڑ توڑ کر کے چکر چلا کے اور زمانت کرا لیں گے ابھی دیکھیں نا ابھی پیشلے دن سے خرشید شاہ کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ میں نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے کون سے آپ نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے آپ نے جنگ لڑی آصف علی زرداری کی آصف علی زرداری کی جنگ جمہوریت کی جنگ کیسے ہو گئی اور آصف علی زرداری صاحب جو کچھ ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے تو اب یہ آغا سرائد درانی صاحب سے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ بھائی آپ کی زمانت منسوخ کر دی تینوں جو جو نے کہا اتحاب اندیال صاحب نے بھی منصور لی شاہ صاحب نے سجاد لی شاہ صاحب جو انہوں نے بھی جب آپ کی زمانت منسوخ ہو گئی تو آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا نائب کے سامنے تو وکیل صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دی انہوں کے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں نائب کے سامنے سرنڈر کر دی دیکھئے زمانت تو میرے خیال میں ان کی ہو سکتی ہے قانون دان زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بہرحال یہتنا ہمارا فہم ہے قانون کا زمانت تو ان کی ہو سکتی ہے مگر یہ کیا طریقہ ہے وہ خود بھی نہ صرف مفرور رہے ہر مفرور کو انہوں نے پناہ دی عوی جنازم جوکیوں کے قتل ہوا ہے اس کا ایم پی جو ہے وہ ایوان میں موجود تھا کیونکہ سپیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت دے سکتا ہے اجازت دے یا رکھ سکے یہ سلسلہ کہیں ختم ہونا چاہیے میں تو آپ کو پتہ میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور میں لکھ نہیں سکتا ہوں اور لکھنے سے یاد ہوتا ہے کہ وہ لکھ لیں اس کو بار بار پڑھیں میں اگر آپ کہیں اگر آپ کے بس وقت ہے تو میں نے وہ ٹائپ کمپیوٹر پہ کروا کے تو وہ ساری تفصیل لکھ لی تھی اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں بہرحال اس تفصیل کی شاید آپ کا ضرورت نہ ہو تو زمانہ تو شاید ہو جائے گی مگر یہ کیا کمال ہے کہ بھئی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے اور اس کے گردو پیش کے لوگ بھی سارے کرپٹ ہیں تو صوبہ کیسے چلے گا ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں مرکز سے مرکز نالے صاف کرے مرکز گوڑا اٹھائے مرکز پانی فرام کرے مرکز ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے اور جو سندھ کا پیسہ ہے وہ یہ لوگ گھڑپ کرتے چلے جائیں تو کیسے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں اور بلاول صاحب پورے ملک میں چاروں سوبوں میں لوگوں کو انصاف فرام کرنا چاہتے ہیں ناظم جوکیوں کو انصاف نہیں دے سکتے اپنی پارٹی کے جو کرپٹ ہیں ان کو پکٹ نہیں سکتے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے کرپشن موجود ہے عمران خان صاحب کے دور میں اتنی ہے یہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہو تو آپ کے دور میں کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے سندھ میں سندھ میں بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں چاروں سوبوں میں ہو رہا ہے پختونخواہ میں شاید قدر کم ہے لیکن ہے تو پختونخواہ میں بھی ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے آغاز سرائد رانج صاحب کا وقیل سپریم کورٹ میں آج یہی کہتا رہا کہ موزز ججز سے کہ ہم حلف دینے کو تیار ہیں گرفتاری یہاں نہ کی جائے ہمیں سندھ جانے دیا جائے سندھ جا کر یہ دورانی صاحب خود گرفتاری دیں گے یہ کمال کی بات نہیں ہے بڑی تاجب خید بات ہے یہ نہیں آپ کو گرفتاری دینی ہے اسلام آباد اور کراچی میں فرق کیا ہے پھر آپ کے بعد بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک صاحب تھے نا ان کو چھ ہفتے کے لئے لندن جانے کی اجازت دی تھی اور شہباز شریف صاحب نے سپریم کورڈ کو کمٹمنٹ دی تھی یا ہائی کورڈ ساری ہائی کورڈ کو کمٹمنٹ دی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں اب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ میں واپس ہوں گا یا اپنا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بے گناہ ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے حکومت دی جائے آج میری مسلم لیگ کے بعد لیڈروں سے بات ہوئی اور تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز شریف کو حکومت دینے کی سفر کوئی چارہ ہی نہیں ہے یعنی ایک آدمی جو ہے ایک خاندان پورے ملک کو بلیک میل کر سکتا ہے ان کو حکومت دی جائے گی تو امن ہوگا ورنہ ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ امن ہونے نہیں دیں گے یہی پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی ہے تو بھائی امران خان صاحب کوئی دفاع کوئی انصاف پسند آدمی نہیں کر سکتا انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے پولیس ٹھیک کی نہ انہوں نے عدلیہ ٹھیک کی نہ انہیں اپ بی آر کو بہتر بنایا انہوں نے کوئی صلاحات نہیں کی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم تک نہیں کی ہے انہوں نے نالائکترین لوگوں کو عدے دیا ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لاعا عمل ہی نہیں ہے کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی لاعا عمل ہے اور نہ نونلی کے پاس کوئی لاعا عمل ہے نعرے ہیں بس اور قوم کو عامق سمجھ رکھا ہے ابراہیم لنکن والی بات کہ آپ سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے بیوکو بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بنا سکتے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ہمک نہیں بنایا جا سکتا یہ سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے ٹھیک ہے آپ نے آرون صاحب خرشی شاہ صاحب سے متعلق بات کی تھی وہ اس لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں دو سال جیل میں رہ کر آیا ہوں اور جو مجھ پر نیب نے الزامات لگایا تھا ان میں سے ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا مقدمہ ان پر چلا کب ہے اچھا اس کی ایک اور بھی وجہ ہے ایک اور وجہ بھی ہے ادارہ یہ ہے کہ نیب میں ایکسس کیا جا سکتا ہے نیب میں کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے اوپر کی سطح پر لوگ ریشوت نہ لیتے ہوں لیکن اس کی کیا زمانت تھا کہ نیچے کی سطح پر لوگ مل نہیں گٹ جوڑ نہیں کر لیتے کون سا لیڈر ہے جس کے خلاف سارے شبایت فرام کیے گئے ہیں کسی کے خلاف بھی نہیں اسی لیے تو زمانتیں ہوتی ہیں آپ اس کے لیے تنہا کسی جج کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے صرف تفتیش کرنے والوں کو پولیس والوں کو جو ہیں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے نیب کے لوگ جو ہیں وہ انکومپیٹنٹ بھی ہیں ان میں سے باز اور باز کے بارے میں وہ شبہ ہے کہ وہ مل جاتے ہیں یہ زرداری صاحب سے کہ مقدمات کے کاغذ کیسے گم ہو جاتے ہیں کوئی اریجنل کاغذ ملتا ہی نہیں ہے اور یہ جو آگ لگنے کا واقعات ہوئے جس میں بہت سا ریکارڈ جل گیا لاہور میں ایک جگہ پہ آگ نہیں لگی کچھائری میں آگ لگی الڈی اے پلازہ میں آگ لگی جہاں کئی اہمڈ آکومنٹ ہوتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے اس لیے کہ ہر جگہ ان کی پنیٹریشن ہے موسیقا موسیقا